بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر ہتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتیل و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ بہت زیادہ مال و دولت اللہ پاک سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک سے لے سکتے ہیں دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو امیر نہیں ہونا چاہتا جو ہزاروں کماتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لاکھوں کمائے جو لاکھوں کماتا ہے وہ چاہتا ہے وہ کروڑوں کمائے یعنی انسان زیادہ سے زیادہ ہی چاہتا ہے تو ایک ایسا وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ بھی بہت جلد امیر بن جائیں گے اللہ پاک ایسی ذات ہے جو تو عطا کرنے کے بہانے ڈھونگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا اللہ کے بندے کو ہی مانگنا نہیں آتا ورنہ تو اللہ پاک عطا کرنے کے در کھولے ہوئے ہیں انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کی کوئی دلی مراد ہو کوئی حاجت ہو تو وہ اللہ پاک سے ہی لو لگائے اور اللہ پاک ہی اس کی انشاءاللہ تعالی ضرور مراد پوری کرے گا اللہ وہ واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا حجوم دیکھ کر خوش ہوتا ہے باقی جتنے بادشاہ ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کر بھگاتے ہیں یا خود بھاگ جاتے ہیں بلکہ دروازے ہی بند کر دیتے ہیں اللہ پاک یہ ایسی ذات ہے جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو نراز ہوتا ہے تو پھر ایسی ذات سے ہم کیوں نہ لو لگائیں اور ایسی ذات سے ہی ہم کیوں نہ مانگیں اور مال و دولت ایک بہت سی چھوٹی سی چیز ہے اس سے تو ہم روحانیت بھی مانگیں معرفت بھی مانگیں تو وہ تو وہ بھی دینے کو تیار ہے بس بات یقین کی اور اصل محبت کی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر کتنا یقین ہے اور اس سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں کر پاتے تو آپ سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز کے بعد کر لیں بہتر یہ ہے کہ یہ عمل آپ صلات الحاجت کے دو نفل پڑھ کر اس وظیفہ کو شروع کریں تو آپ نے سب سے پہلے تو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے پاک صاف جگہ ڈھونڈنی ہے وہاں جائے نماز پچھا لیں اور دو رکعت صلات الحاجت کے پڑھ کر آپ ایک بار تین بار پانچ بار سات بار یا گیارہ بار یعنی طاقہ داد میں دروشریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے دو سو مرتبہ یعنی ٹو ہنڈر ٹائمز یہ تسبیح پڑھنی ہے ہواللہ اللازی لا الہ الا ہوا یا کخارو یا وحابو یا رزاکو یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے جس کو آپ سو دانوں والی تسبیح لے لیں اور اس پہ آپ نے ہر دانے پہ یہ تسبیح پڑھنی ہے دو سو مرتبہ پڑھ لیں اور اگر آپ تین تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تین پڑھ لیں چار تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں چار پڑھ لیں پانچ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں پانچ پڑھ لیں ہزار بار پڑھنا چاہتے ہیں ہزار بار پڑھ لیں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ فراخی رزق کی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں ضرور آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے آپ اس تصویر کو جتنا پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی آپ کو زیادہ عطا فرمائیں گے جتنا گر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریش کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ